موسیقی 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 رکھی ہے فریج میں تو میں اپنے لیے وہ ڈال دیتی ہوں بچوں کو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو اس لیے میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی وہ میں نے ساتھ میں رکھ دی ہے تو جب میں اپنے لیے چارٹ بناوں گی تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو مسئل دار سی چارٹ تیار ہے ہم انجوائے کریں گے موسم کو انجوائے کریں گے اس کے ساتھ میں اپنے لیے بنا رہی تھی چائے کیونکہ اس موسم میں چائے تو میری موسٹ فیرویٹ ہے اور یہ چائے آپ ضرور بنایئے گا آپ کو پسند آئے گی اور اس سے جن لوگوں کو تھنڈ لگ جاتی ہے بارش میں یا نزلہ سکام اس کے لیے بہت اچھی ہے ہڈیوں میں درد ہو رہا تھا میں نے تھوڑا سے اس میں صوف کے دانے ڈال دی ہیں اور ایک علاچی ڈال دی کیونکہ میں ایک کپ چائے بنا رہی ہوں اور ایک میں نے چمچ اس میں پتی کی ڈال دی ہے ایک ٹی سپون آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کو بوائل جب آئے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی دودھ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی شکر شکر اگر آپ پہلے ڈال دیتے ہیں یا گھڑ تو چائے کا رنگ ہمارا کلر خراب ہو جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھڑ والی چائے کا کلر کالا ہو جاتا ہے وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم گھڑ پہلے ڈال دیتے ہیں تو گھڑ ہمیشہ چائے میں آپ لاسٹ میں ڈالیں تو میں نے گھڑ دودھ کے بعد ڈالا ہے اب اس کو میں بڑا سا پکا لوں گی بوائل آنے کے بعد اپنی مزیدار سی چائے انجوائے کروں گی جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو چائے بہت اچھی لگتی ہے اور موسم بھی تھنڈا تھنڈا ہوتا ہے تو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بار بار چائے پیئیں اور اس طرح شکر یا گھڑ والی چائے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے تو آپ ضرور اس طرح ٹرائی کیجئے سوفٹ ڈال کے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے بہت انرجی سی فیل ہوتی ہے تو اب یہ چائے میں لوں گی اور جاؤں گی چھت پہ انجوائے کرنے کیونکہ مجھے اس موسم میں چھت پہ بیٹھ کے چائے پینے کا بہت مزہ آتا ہے چائے تقریبا ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو میں ڈالوں گی کپ میں اور اب میں جاؤں گی اوپر اب میں آگئی تھی اوپر اور چائے لے کر اچھوائے کر رہی تھی موسم کو بہت تھنڈا موسم ہوئے تھا اور بہت پرسکون ماحول تھا اس ماحول میں چائے پینے کا مزہ ہی الگ ہے اور کچھ ٹائم اپنے آپ کو بھی دینا چاہیے اپنے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنی چاہیے انجوائے کرنا چاہیے تو بس میں بھی بیٹھ کے اپنے ساتھ ٹائم گزار رہی تھی ٹائم سے پینٹ کر رہی تھی تو بس اب آئیے آپ سے ریسپی شیئر کرتی ہوں آلو کی بجیے کی اس کے بعد میں آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں آلو کی بجیے کی تو یہ آلو میں نے لے لیے تھے چار اور اس کی کٹنگ کر لی تھی یہ کٹنگ میرے بیٹے نے کی ہے تو اس کی کٹنگ کو اگنور کیجئے گا اس کے بعد میں نے ایک ٹی سپون دھنیا لے لیا ہے پاودر میں نہیں ہے تو اس کو میں نے اپ لے لیا ہے ایک چوتھائی ٹی سپون درہ مرچ ایک ٹی سپون بھرکن نمک کا لے لیا ہے ایک ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لے لی ہے ایک چوتھائی ٹی سپون میں نے زیرہ ایک چوتھ ہائی ٹی سپون اجوائن اور ایک چوتھ ہائی ٹی سپون کلونجی لے لی ہے کلونجی ضرور ڈالا کریں اس سے بہت آپ کو بینیفٹ ہوتی ہے اور کوشش کیا کریں کہ اپنے کھانوں میں ان چیزوں کا استعمال ضرور رکھا کریں کلونجی ہو گئی اور اجوائن ہو گئی تو اس کے علاوہ میں نے ادر کلیسن کا پیسٹ لے لیے تھا ایک ٹی سپون اب میں ڈال دوں گی ہاف کپ آئل پتیلی میں اور اس کے بعد یہ بہت ایزی اور سمپل ریسپی ہے اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے موسم بھی اچھا تھا تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تو بس اب میں نے آئل میں ادر کلیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کے بعد میں تمام مسالے ڈال دوں گی جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں یہ سب مسالے میں اکٹھے ہی ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی تاکہ یہ مسالے ہمارے جلے نہ پہلے میں نے مکس کر دیا ہے ان مسالوں کو اور چند سیکنڈ بھوننے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی تاکہ یہ مسالہ ہمارا جلے نہ اور اس کو ہم نے چند سیکنڈ ہی بھوننا ہے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹیماٹر ٹیماٹر میں نے ایک لے لیا تھا اور اس کو میں نے چھیل کے کٹنگ کر دیا ہے اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ٹیماٹر میڈیم سائز کا تھا زیادہ بڑا نہیں تھا تو بس ٹماتر ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم ایک منٹ ہی بھونیں گے اور سوفٹ کر دیں گے جب تک ٹماتر سوفٹ ہوتا ہے مسالہ ہمارا بھونتا ہے تو ہم اس میں پھر آلو ایڈ کر دیں گے یہ بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت مزی کی لگتی ہے بچوں کی بہت فیرویٹ ہوتی ہے جب کچھ سمجھ نہ آرہا ہو تو یہ بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے لیکن یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آلو آلو کی بچیہ سب کی فیرویٹ ہوتی ہے چھوٹے بڑھو کی تو اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت ایزی طریقے سے بنے گی تو اب ہم آلو کے ساتھ اس کو ایک سے دو منٹ بھون لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی بھی ہم اس میں زیادہ نہیں ایڈ کریں گے اس کو ہم دم پہ پکائیں گے آلو میں ہم نے دو سے تین منٹ اس کو بھون لیا ہے مسالوں کے ساتھ آلو کو اپنے اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک جو تھائی ٹی سپون گرم مسالہ اور بلیک پیپر اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ڈرائے دھنیا پودینہ اور کسوری میتھی میرے پاس فریش دھنیا پودینہ نہیں تھا لیکن ڈرائے دھنیا پودینہ میرے پاس تھا تو میں وہی ایڈ کر رہی ہوں اور کسوری میتھی بھی اگر آپ کے پاس فریش دھنیا پودینہ ہو تو آپ کو چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بارش کا موسم تھا تو اس وقت کہیں بھی مجھے دھنیاں ملا نہیں تو میں نے یہی ایٹ کر دیا اب اس کے بعد یہ اچھا سا بھون گیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے آدھے کپ سے بھی کم اور اس کو دھک کے رکھ دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ دھکنے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے یہ ہمارے مزددار سے آلو تیار ہو جائیں گے میں نے آلو میں دو تین ہری مرچے کٹنگ کر کے ایٹ کر دی ہیں بیچ میں سے کٹ کر کے ایٹ کر دی ہیں اور بہت مزددار سے ہمارے آلو کی بجیہ تیار ہو گئی ہے آئل نکل آیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ